دوستو اگر آپ کا یہاں پر کسی بھی بینگ میں آپ کا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے اور آپ کے بند اکاؤنٹ میں کسی ویکتی نے یہاں پر گلتی سے پیسے بھیج دیے ہیں یا پھر آپ کے بند اکاؤنٹ میں کسی سرکاری یوزنہ کے پیسے آ چکے ہیں تو کیا آپ اپنے بند اکاؤنٹ سے پیسے نکال سکتے ہیں آپ کے لیے یہ سوال آپ کے دماغ میں ضرور آتا ہوگا کیونکہ دوستو جب بھی کسی بند اکاؤنٹ میں یہاں پر پیسے آ جاتے ہیں تو ان بھائیوں کو جن بھائیوں کے اگاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں کافی زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ دوستو بینگ والے آپ سے صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو یہاں پر بینگ میں جا جاگر کافی زیادہ پریشان ہونا پڑتا ہے تو دوستو آپ کا بھائی آپ کے لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کی سارے پریشانی حل کرنے والا ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر بند ہو چکا ہے تو کیا آپ کے بند اکاؤنٹ میں آئے پیسے آپ نکال سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پر پیسے نکال لے کے لیے کس کس پروسس کو فولو کرنا ہوتا ہے اور دوستو میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں یہاں پر کس پروسس کو فولو کریں جس سے آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر بند نہ ہو اور آپ اپنے اکاؤنٹ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ دوستو بینک اکاؤنٹ کو اگر آپ صحیح سے استعمال کرتے ہیں تو بینک آپ کو کافی زیادہ فائدہ یہاں پر موجود کرتا ہے تو دوستو اب ہم یہاں پر آپ سے بات کر لیتے ہیں مین ٹوپک کے اوپر مین ٹوپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو میں یہاں پر آپ کے لیے انفرمیٹیو ویڈیو لاتا رہتا ہوں جس نے دیکھ کر آپ کافی زیادہ بینکنگ سیکٹر کی جانگاری لے سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ یہاں پر اون لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنا نئے یوٹیوب چینل جس کا نام نمن ارننگ گرو جی ہے اس چینل کو جا کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اس چینل کی لنگ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو وہیں پر آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل کی لنگ میں مل جائے گی جہاں پر میں آپ کو ڈیلی لیٹیس اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں اب دوستو ہم یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی مین ویڈیو دوستو سب سے پہلے آپ یہاں پر جان لیجئے اگر آپ کا یہاں پر کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے چاہے دوستو وہ اکاؤنٹ آپ کا اسٹیڈ بینک میں ہو بیو بی میں ہو پی این بی میں ہو یا پھر کسی بھی پرائیویٹ بینک میں اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے اور وہ اکاؤنٹ یہاں پر آپ کا بند ہو چکا ہے چاہے دوستو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر بند جو ہوا ہے وہ یہاں پر پرمنینٹلی ہوا ہے یا پھر اس اکاؤنٹ پر کچھ ٹائم کے لیے ہولڈ لگا دیا گیا ہے اب دوستو میں یہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پرمنینٹلی اکاؤنٹ کب بند ہوتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ پر یہاں پر ہولڈ کس طرح سے لگ جاتا ہے دوستو اب یہاں پر آپ مان لیجیے آپ نے یہاں پر اسٹیڈ بینک میں جا کر آج کی تاریخ میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروایا دوستو جب آپ یہاں پر کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرواتے سمجھ آپ سے لگ بگ پانسو یا ایک ہزار روپی جمع کرائے جاتے ہیں دوستو وہ آپ سے جمع اس لئے کرائے جاتے ہیں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں یہاں پر فرش ٹرانجکسن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ میں کتنے بھی پیسے جمع کر سکتے ہیں اور کتنے بھی پیسے آپ نکال سکتے ہیں لیکن دوستو کافی سارے ویکتی یہاں پر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اکاؤنٹ کو یہاں پر اوپن کروانے کے بعد اس اکاؤنٹ میں یہاں پر چھے مہینے ایک سال ڈیڑھ سال تک کسی پرکار کا کوئی ٹرانجکسن نہیں کرتے ہیں تو دوستو بینک یہاں پر کیا کرتا ہے ایسے کچھ کسٹومروں کو یہاں پر یہاں پر آئیڈنٹیفائی کر کے وہ ان کے اکاؤنٹ پر ہولڈ لگا دیتا ہے دوستو ہولڈ لگانے کے بعد جب وہ کسی بھی ویکتی کے اکاؤنٹ پر یہاں پر ہولڈ لگ جاتا ہے تو وہ ویکتی اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے تو یہاں پر جمع کر سکتا ہے لیکن اپنے ان پیسے کو یہاں پر نکال نہیں سکتا ہے تو دوستو اس کنڈیسن میں یہاں پر انہیں کیا کرنا ہوتا ہے انہیں اپنی برانچ میں ویجٹ کرنا پڑتا ہے اور برانچ میں ویجٹ کرنے کے بعد KYC فورمیلٹی کو پورا کرنا ہوتا ہے KYC جب وہ اپنے اکاؤنٹ میں کر لیتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ دوبارہ سے ری اوپن ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اکاؤنٹ میں یہاں پر دوبارہ سے ٹرانجکسن کر سکتا ہے اب دوستو یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر پرمنینٹلی کلوز کس طرح کی جاتا ہے دوستو پرمنینٹلی کلوز آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب یہاں پر دوستو آپ اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کروانے والی ڈیٹ سے لگ بگ دو یا تین یا چار سال تک کسی پرگار کا کوئی ٹرانجکسن نہیں کرتے ہیں تو بینک آپ کے اکاؤنٹ کو پرمنٹلی کلوز کر دیتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے اکاؤنٹ میں نہ تو پیسے آ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے پیسے یہاں سے نکال سکتے ہیں اور دوستو جو اکاؤنٹ بینک آپ کا پرمنٹلی کلوز کر دیتا ہے اس اکاؤنٹ کو آپ دوبارے سے ری اوپن میں نہیں کر سکتے ہیں جس سے آپ کو کافی زیادہ دکت ہو جاتی ہے اب دوستو آپ یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جو آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر بند ہوتا ہے وہ دوستو بند اکاؤنٹ میں پیسے کس طرح کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں آپ کا جو اکاؤنٹ جس اکاؤنٹ پر بینک ہولڈ لگا دیتا ہے بینک دوستو انہی اکاؤنٹ میں یہاں پر پیسے بھیجنے کی یہاں پر اتھورٹی دیتا ہے تو دوستو اس اکاؤنٹ پر بینک آپ کے ہولڈ لگا دے گا اور مان لیجئے گلتی سے آپ کے کسی بھائی نے آپ کے ہولڈ لگائے ہوئے اکاؤنٹ میں یہاں پر پیسے ٹرانسفر کر دی ہیں تو دوستو وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں یہاں پر آ جائیں گے لیکن آپ ان پیسے کو یہاں پر تب نکال سکتے ہیں جب آپ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارے سے بینک میں جا کر ری اوپن کر لیں گے اب دوستو اکاؤنٹ کو ری اوپن کس طرح سے کرنا ہوتا ہے اس میں میں نے ایک سپیسل ویڈیو بنا رکھی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک آپ کو پرائی بٹن میں مل جائے گی وہاں سے جا کے آپ پورا پروسے سمجھ جائیں گے کہ آپ اپنے بند اکاؤنٹ کو کس طرح سے چالو کر سکتے ہیں دوستو آپ کو اپنے بند اکاؤنٹ کو دوبارے سے ری اوپن کرنا ہوتا ہے اور اکاؤنٹ کو ری اوپن ہونے کے بعد جو آپ کے بھائی نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے یہاں پر ٹرانسپر کیے ہیں وہ پیسے آپ کے یہاں پر نکل جائیں گے آپ کو کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں آئے گی تو دوستو اس پروسےس کو آپ فولو کر کے اگر کوئی بھی وقتی آپ کے بند اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتا ہے تو آپ اپنے بند اکاؤنٹ سے پیسے نکال سکتے ہیں اب دوستو چاہے وہ پیسے آپ کے کسی بھی سرکاری بھی بھاگ سے آئے ہوں یا کسی آپ کے دوست رستیدان نے آپ کے بھیجے ہوں تب بھی آپ اپنے پیسے کو یہاں پر نکال سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور دوستو بیل آگن کو پریس کر دیجئے کیونکہ میں یہاں پر آپ کے لیے بینکنگ سیکٹر سے جڑی بہت ہی مہد وپون جانگاری آپ کے لیے لے کر آتا ہوں جو آپ کے لیے قاضی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے نیکس ویڈیو آپ کو جلدی مل جائے گی تب تک کے لیے جائے ہن وندے ماترم جائے ہن